بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب کریئے سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی زیمان میں رکھے اور سب کے رضو میں برکت دے آمین سمہ آمین آج بہت ہی مزیدار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں فنگر فرائز کی تو آج ہم جو ہیں فرائز بنائیں گے تھوڑے سے کریسپی مزیدار یہ تھوڑا سا میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر کون فرور آلو کوچھی طرح سے میں نے چھیل کے دھو کے کاٹ لیا ہوا ہے جیسے فرائز کے لیے کاٹتے ہیں اقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے کون فرور ڈال دی ایک بڑا چمچھی اسی طرح میں اس کے پر ڈال رہی ہوں میدہ اور ایک بڑا چمچھی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں بیسن تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے فرائز کو کرسپی بنائیں گی ساتھ اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹ کریں تھوڑا سابلکل پینچ جو ہے وہ میں اس میں گرم مسائلہ اٹ کر رہی ہوں اور ساتھ اس کے اندر تھوڑی سی میں سرخ مرچ اٹ کروں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے آئل کو میں نے رکھ دیا چولے کے اوپر کڑائی رکھ دی لیا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے پوری چپس کے اوپر پوری فرائز کے اوپر جو ہے وہ اس کی کوٹنگ ہونی چاہیے یہ جو چیزیں ہم نے ڈالی ہے ایڈ کی ہیں ہلکا سا پانی لگا لیں گے بلکل دو بوند کے برابر اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے سالہ جو ہے وہ مسائلہ لگیا اس کے اوپر کوٹنگ بہت اچھے سے ہو گئی ہے اب اس کو ہم نے گرم تیل میں ڈال دینا ہے کوئل اچھا گرم ہونا چاہیے آپ کا بسم اللہ رسمانے رہی ہوں تاکہ جب آپ چپس اس کے اندر ایڈ کریں تو کوٹنگ جو ہے وہ ایک دم سے اترے نا ابھی ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے ہلکا سا یہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو ہلائیں گے ہاں جی یہ دیکھیں مزے دار سی ہمارے فرائز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں دیکھیں کتنے مزے کی اور کریسپی بنے ہیں یہ دیکھیں اب آز سے آپ کو سم پتہ لگ رہا ہوگا تو ان کو ہم اسی طرح پلیٹ میں جالی میں نکالیں گے تاکہ ان کا جو ایکسٹر آئل ہے وہ بھی نکل جائے سارا ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے دار بنتے ہیں بچوں کو بنا کے دیجئے گا انہیں بہت ہی پسند آئیں گے وہ شوق سے کھائیں گے تو کسی مزے دار سی چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ اور سوس کے ساتھ جو ہے انجوائے کریں ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ ملتے ہیں yddانا نگل